دوستو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے پھر ایک چھوٹی سی بچی آئی اور آپ کو خجورے لا کر دیں اور کہا کہ یہ میری امی جان نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ خجورے لے کر سارے صحابہ میں تقسیم کرنے لگے حضرت مولا علی کو حضور نے ایک خجور دی آپ کو وہ خجور بہت لذیذ لگی تو آپ نے ایک اور خجور حضور سے مانگ لی اور کھا لیا اتنے میں آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ فضر کی آزان ہو رہی ہے آپ مسجد چلے گئے حضرت فاروق آزم کا دور خلافت تھا آپ امامت کے مسلح پر تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی پھر حضرت عمر ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھے یہ منظر بلکل ویسا ہی تھا جیسا آپ نے خواب میں دیکھا تھا پھر ایک بچی آئی اور خجوریں دے گئی حضرت عمر نے ان کو تقسیم کیا مولا علی نے جب وہ خجور کھائی تو انہیں بہت لذیذ لگی اور آپ نے ایک اور مانگ لی حضرت عمر نے آپ کو ایک اور خجور دی پھر تیسری بار آپ نے ایک اور خجور مانگی اب حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ علی کیا تجھے حضور نے تیسری دفعہ خجور دیا تھا پھر مولا علی خاموش ہو گئے دوستو یہ تھی نگاہ عمر کہ حضرت علی کے خواب کو بھی عمر جانتے تھے